بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں آج میں آپ کو بلتستان کی خوبصورت والی شیلا بروک میں ایک چروہ ہے کی زندگی کیسے گزرتی ہے اس کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کروں گا یہ ویڈیو شیلا بروک میں ریکارڈ کی گئی ہے اور یہاں پر کیا ہوتا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کی زندگی چند مہینوں پر مشتمل ہے میرا مطلب یہ ہے کہ لوگ گرمیوں میں اپنے جانوروں کو گاؤں سے اپنے فصلیں بچانے کے لئے لے کر ادھر آتے ہیں جو گاؤں سے کافی دور ہے یہ بروک کلاتا ہے یہاں پر تین نسل کے جانور ہیں گائے ہیں یاکھے اور گائے اور یاکھا کراس اور ان سارے جانوروں سے جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں پورے گاؤں کی جانور ادھر چمع کیے جاتے ہیں اور ان کی دیکھ بال کے لئے لوگ اپنے آپ کو گروپوں میں تقسیم کرتے ہیں جس گروپ میں مثلاً دس افراد شامل ہیں تو ان سب کے جانور ایک ساتھ رکھے جائیں گے دوسرے گروپ میں اسی طرح آپ الگ رکھے جائیں گے ہر گروپ کے میمبرز دو یا تین افراد پر مشتمل ہو کر ادھر آئیں گے ٹیم کی شکل میں اور جانوروں کی دیکھ بال کریں گے جانور دن کو خود بخود چرتے ہیں سمجھے ادھر نیچر میں یا وائلڈ میں شام کو انہیں جمع کرنا پھر ان سے دودھ مکالنا پھر دودھ کو دہی میں تک تبدیل کرنا دہی سے پھر گھی الگ کرنا بسی الگ کرنا اور پنیر بنانا وغیرہ وغیرہ کئی پروڈکٹس ہیں جو ڈیری پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ بنا ان کو یہ خود بھی استعمال کرتے ہیں اور ہفتے بعد جب یہ گاؤں چلے جائیں گے تو اپنے گھر بھی لیں گے لیکن ان کے جانے سے پہلے ایک اور ٹیم آ چکی ہوگی اس کو چارج یہ دیں گے اور یہ چلے جائیں گے اسی طرح جب وہ ٹیم اپنا وقت پورا کرے گی تو وہ چلے جائے گی پھر دیوسری ٹیم آئے گی اس طرح سے ایک آپس کی کوارڈنیشن سے یہ سنسٹر چلتا ہے ہم نے شیلہ بروک میں ایک رات کجاری صبح صبح رہے جب اٹھے تو سورج تلو ہونے کا منظر بڑا خوبصورت تھا اگرچہ سورج مشرق سے تلو ہوتا ہے لیکن اس کی کرنے مگریب پر پہلے پڑے تھی اور مگریبی پہاڑوں سے یہ اترتی ہی نیچے آیا یہ منظر بہت خوبصورت تھا پھر تھوڑی دیر میں شیلہ بروک میں چہل پہل شروع ہو جاتی ہے چہل پہل اس لیے کی ہر تمام افراد تمام شیفرڈز اپنے جانوروں کا دوڑ دھوتے ہیں اور جانوروں کو آگے کسی اچھی گھاس والی جگہ کی طرف روانہ کر کے اس دوڑ کی دوست تیزگر جو پروڈکٹ سپنگتی ہیں ان میں مشروع ہو جاتے ہیں بہت مصروف ان کا دن ہوتا ہے تقریباً آٹھ نو بجے اٹھ کے لیے ناشتہ کرتے ہیں ناشتے کے بعد پھر دن بر جو جتنا دوڑ رات کو صبح صبح رہے جمع کیا گیا تھا اس کو جس شیف میں چینج کرنا ہے وہ ساری کاروائی کرتے ہیں اور دودھ سے دہی بنا کر دہی سے لسی اور مکھن بنانا کا عمل تین چار گھنڈوں پر مشتمل ہوتا ہے اس کے بعد لسی بنتی ہے اس لسی کو ڈائریکٹ نیجے گاؤں بھی بیجا جاتا ہے خود بھی یوز کرتے ہیں مہمان آئے ہیں ان کو بھی آفر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو کپڑے کی تھیلیوں میں ڈال کے لٹکاتے ہیں تو اس میں سے ایکسٹرا پانی نکل جاتا ہے اور گھاڑا مٹیریل جمع ہو جاتا ہے جس کو چکا کہا دیتا ہے بہت ٹیسٹ ہی ہوتا ہے اس طرح اور کئی پروڈکٹ سے بناتے ہیں یہاں پر جو زندگی ہے بہت ہی سکون ہے نیچرل ہے ہر چیز نیچرل ہے البتہ ایک مسئلہ میں نے دیکھا کہ اس شلاغ کی وادی لکڑی بہت بناتا ہے اور چرواہوں کی ہندھن کی ضروریت پوری کرنے کے لئے یہ دور دراز سے لکڑیاں بھی لاتے ہیں اور جانوروں کے دو بر سے اپلے بنا کر اس کو شکا کر اس کو استعمال کرتے ہیں اپلے نہ صرف یہ استعمال کرتے ہیں بلکہ درمیاں ختم ہوتے ہوتے ہیں جب جانور نیچے گاؤں کی طرف شفٹ ہوتے ہیں اس صرف یہ گاؤں بھی لے جاتے ہیں اور گاؤں میں بھی سکنے میں اس کو استعمال کرتے ہیں یہاں جانوروں کے لئے جو باڑے ہیں وہ بھی ٹیمپریری سے ہیں پتھر کی دیواروں کے بنے ہوئے جس کے اوپر کوئی چھت نہیں ہے کیونکہ گرنیوں میں اس کی ضرورتی ہوتے ہیں سخت سردی کے موسم میں جانور یہاں رکھے نہیں جاتے ہیں لہٰذا بہت ہی ٹیمپریری سے ہی یہ گھر ان کے بڑے کام کے ہیں خود چروہ ہے جس چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہیں وہ ہی کیچن بھی ہے وہ ہی بیڈروم بھی ہے وہ ہی سب کچھ ہے البتہ اسی کے سائٹ پہ آپ کے سکتے ہیں واش بسن جھگرہ تیسی چائٹ کو جہاں نہایا تو نہیں جاتا ہے جونا بہت سمپل سی لائف ہے لیکن سب کچھ مشرل ہم جو مزا ہمارا بھی جی چاہتا ہے کاش ہم بھی کبھی بھاری لگا کے لئے آتے بھاری لگا نے طور پر مجھو کچھ مشرل ہوں بی اپس چیہی